میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گوڑا بن چکا تھا خیبر پخت انخواہ سے لے کر سندھ تک عوام کے پاس گیا اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں اور بلو میں چھپے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہر ایک امدوار کو لے کے اس کے علکے میں میں گیا پارٹی کے لیے سب خدمات جو خان نے مجھے تفیز کی میں نے انجام دی اور جس کے بعد آٹھ فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگیٹ میں بنا اور میرے پیچھے سوشل میڈیا ترہ ترہ کی الزامات اور آخیر میں یہ انہوں نے لیک پولنگ شروع کی خان صاحب کو میں بتاتا گیا کہ یہ کر رہے ہیں آج دو تین اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے اگر میرے خدمات کا صلح یہ ہے کہ پارٹی کی آفیشل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے آپ پارٹی کے جو مناسب پہ براجوان لوگ ہیں وہ اس طرح کے حرکتیں کریں پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے اُس دن بیریسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ معاصلہ فائنل کرایا تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کراتے ہیں میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنایا تھا جبکہ یہ عمر ایود صاحب نے بڑی اثرار کیا تھا کہ اس کو نہ بنائیں تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی اور مجھے اس کا علم تھا تین دن پہلے سے کمپین کی گئی اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل یہ یا ان کے گماشتے وکیل جو تھے وہ گئے اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا میرے بھائی خیبر پخت الخواہ کیبینٹ میں تھے وزیرالہ کے سپیشل انسیسٹنٹو چیف انسٹر تھے تو اچھانک جناب ان کو ڈین نوٹیفائی کیا گیا اس سے پہلے ہم نے استعفہ دے دیا اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو آپ رضا ہی نہیں کروا دیتے استعفہ بیجا ہوا تھا یہ ڈین نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تظلیل کرنی تھی ویڈی آئی کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو انہوں نے ڈین نوٹیفائی کیا نہیں یہ کیبینٹ سے ڈین نوٹیفائی کیا خالد لطیف نام ہے ان کا اس کے بعد کیا یہ تظلیل نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نیم کر دیتے ہیں پبلک ایک اکانٹ کمیڈی کا دو مہینے سے اس کا نام چلتا ہے اچانکہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سعودی سفیر کا میسج آ گیا ہم آپ کو کنسیڈر پوریڈکل کمیڈی کہی تھی ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں اچھا کل اور آج کے خان سے جو سپرڈنڈ نے مہربانی کی پورے سال میں جب سے خان اندر گیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے منگل کو میری ملاقات سیڈول ہوتی ہے کل نہیں دی آج جو کیس تھا اس میں میں ٹرائل وکیل ہوں انہوں نے روکا اس کا مطلب ہے کہ سپرڈنڈ بھی انبورڈ ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچیں میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں لیکن خان سے ملنے نہیں دیا لہذا میں عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو اتحجاج پہ نکالنا تھا پنجاب میں سندھ میں بلوچستان اور کیپی میں جلسے جلوس کرنے تھے جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں تیس مارچ کو اور خان نے اتحجاج تھی دیمداری مجھے سن پی تھی وہ دیمداری بھی اس خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں اتحجاج ہم کریں گے تیس مارچ کو آئی کورٹ نے ہمیں اجازت دی تیس مارچ کے جلسے کی خان صاحب کو بتایا گیا کہ نہ تیس مارچ کو نہ کریں صبح و فوجی پیرتے ہیں شام کو کوئی ہمارا یہ ہے ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو خان صاحب نے تیس مارچ کو رکھا تیس مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہے آپ اگلی ڈیٹ دے خان نے چھ اپریل رکھی چھ اپریل کو کہا جی وہ تو ستائیس وی رمضان ہے کراچی میں جلسہ رکھا گیا اتحجاجی جلسہ ہوگا جلسہ کینسل ہو گیا کہ اجازت نہیں ملی لاہور میں جلسہ رکھا گیا جلسہ کینسل ہو گیا اجازت نہیں ملی فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا دو دفعہ تاریخ تبدیل ہوئی اب اٹھارا کی رکھی ہے ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ فوراً بعد ہم اتحجاج پہ نکلیں گے کوئی اتحجاج نہیں ہو رہا ہے ڈرامے بازی ہو رہی ہے نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ اتحجاج کر سکتے ہیں اور یہ ہماری جنگ تھی خان اتحجاج چاہتا ہے میں اتحجاج چاہتا ہوں لیکن جو قیادت کو اب ذیمہ داریاں سن پیئے تو لہذا اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے تو میں مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے وہ بھی سن لیں میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوش آمد کرتا جو یہ کرتے ہیں میں نہ خوش آمد والا ہوں خان کے اتحجاج کا سپائی ہوں خان کی رہائی اور منڈیٹ کی ریکوری بغیر اتحجاج کی ممکنی نہیں ہے اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری کی عادت ملی ہے شبلی فراد صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیریسٹر علی زفر کو اپوزیشن لیڈر نمزد کیا یہ حضرت گئے کہ جو نہیں جناب یہ کانسٹیوشنل آفیس ہے تو مجھے گریفتاریوں میں ذرا توڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گریفتار نہیں ہوا پاؤں گا تو وہ آفیس انہوں نے لے لیا دوسرے پہ عمر عیوب صاحب براجمان ہو گئے ایک چیف آف سٹراف ہے ایک سیکٹری جنرل ہے پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستقم کر سکے تو لہذا کرو مستقم گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اتجاج کی ذمہ داریاں چنکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں تو لہذا میں بھی تفعیص کرنا ہوں اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکھیں شبلی وراز صاحب سے اور عمر عیوب صاحب سے کہ ان کی ولولانگیز قیادت میں ملک میں زبردستیں جاج ہوگا اور ان کی قیادت میں منڈیٹ بھی ریکوور ہوگا اور خان کو ریائی بھی ملے گی میں خان چونکہ انہوں نے میری خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نکل کر آئی گئی نہیں آج کر آئی گئی خان اگر چاہے انشارہ بھی کرے نہ کہ ممبر قومی اسمبلی سے استفاہ دو تو آنکھیں بند کر کے استفاہ دوں گا یہ کمیٹی کیا چیز ہے اور کون کمیٹی نہیں تھی اصل بات بے اوکت ہی کی تھی یہ بے اوکت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا تو لہذا میں بطور اعتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں نہ یہ میری میں ان کے لئے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں میرا قائد عمران خان ہے اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جل تب آنگا جب خان مجھے بلائے گا اور تب اعتجاج کی لئے آنگا جب خان مجھے اعتجاج کی ذمہ داری دے گا ان لوگوں کو بیچ میں میں مانتا ہی نہیں ہوں پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور اعتجاج کروں گا اور ایسا اعتجاج کر کے دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے یہ باتیں میں نے کرنی تھی